کالے دھن کے خلاف بڑی لڑائی لڑو رہی سرکار کو ویمدری کرن کا فیصلہ لیے آج ایک مہینہ ہو گیا اس ایک مہینے میں لوگوں کو کچھ تکلیف تو ضرور ہوئی ہے لیکن دیش میں کالے دھن پر اس نیرنائک لڑائی میں کافی حد تک سفلتہ بھی حاصل ہوئی ہے پیم موڈی نے دیشواسیوں سے پچاس دن کا وقت مانگا تھا لیکن تیس دن کے بعد پیم موڈی نے لوگوں کا دھنواد ادا کیا ہے کہ وہ کالے دھن کے اس لڑائی میں سرکار کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آٹھ نومبر کو کالے دھن اور بھشتا چار کے خلاف لڑائی کو آگے بڑھاتے ہوئے پردھان منطری نے پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا اس قدم سے جالی نوٹوں اور آتنک وادیوں کو فنڈنگ پر روک لگانے میں بھی مدد ملی ایک مہینہ بید گیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے گھشتا چار کالے دھن اور اسامانتہ کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے دیش کے لوگوں کی پرشنسہ کی گروہوار کو ایک ساتھ کئی ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے لوگوں کو کالے دھن کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے دھنیواد دیا فیصلے کے بعد سے عام لوگوں کو ہوئی مشکلوں کو سوکار کرتے ہوئے پردھان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ چھوٹی اوڈھی کی اس مشکل سے دیش کو لمبی اوڈھی کا فائدہ ملے گا انہوں نے کہا کہ اس پرکریہ سے یہ سنشت ہوگا کہ گرامیڑ بھارت کا وکاس اور سمردھی بھرشتا چار اور کالے دھن کی بھیٹنا چڑھے ساتھی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کسانوں ویعاپاریوں اور مزدوروں کے حط میں ہے پردھان منطری نے اسے نگد رہد بھکتان اور آرثک لیندین میں نوینطم تقنیق کو شامل کرنے کا ایک اچھا موقع بھی بھتایا انہوں نے کالے دھن کے خلاف ابھیان میں سمرتھن مانگتے ہوئے کہا کہ ان کی مانتہ اور مضبوط ہوئی ہے کہ اس پوری پرکریہ سے گریبوں نمن مدھیم ورگ مدھیم ورگ اور آنے والی پیڑھیوں کو فائدہ ہوگا نگد رہد بھکتان اور آرثک لیندین میں نوینطم تقنیق کے استعمال کی پی ایم کی اسی اپیل کو آگے بڑھاتے ہوئے وطمنترالے نے گروبار کو ڈیجیٹل پیمنٹ کرنے والوں کے لیے کئی ساری سوویدھاؤں کا اعلان کیا ہے سرکار کے مطابق کیش سے لیندین کم کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور ڈیجیٹل لیندین کو بڑھانے کے لگاتار پریاس کیے جا رہے ہیں ایک پرمک ادیشی یہ ہے کہ ادھک سے ادھک جہاں تک سمبو ہو ارکھ وستہ کا ایکانومی کا جو کیش ٹرانزیکشن ہے وہ کم ہو اور اس کے سبسٹیٹیوشن میں ڈیجیٹل ٹرانزیکشن آگے بڑھیں اور اس لیے سرکار پریاس کرتی رہی ہے اور بینکنگ ویوستہ بھی پریاس کرتی رہی ہے کہ کریڈٹ کارڈز ڈیویٹ کارڈز ڈیویٹ کارڈز ڈیویٹ کارڈز ڈیویٹ کارڈز اور جتنے بھی آلٹرنیٹیو میتھرڈز آف ڈیجیٹل کارنسی ہیں ان کو انکریج کیا گیا ہے سرکار نے گروبار کو جن قدموں کا اعلان کیا ہے ان میں سب سے اہم ہے کارڈ سے پیٹرول اور ڈیزل کھریدنے پر ریایت یعنی جو ڈیجیٹل موڈ سے پیٹرول ڈیزل کا بھکتان کریں گے انہیں دشملو سات پانچ پرتشت ڈسکاؤنٹ ملے گا دس ہزار سے زیادہ آبادی والے ایک لاکھ گاؤں کو دو سوائپ مشین دی جائیں گی ناباد چار کروڑ تیس لاکھ کسانوں کو روپے کارڈ دے گا ممبئی اپنگریہ ٹرین میں ماسک اور سیزنل ریل ٹکٹ کی آن لائن خرید پر آدھا فیزدی کی چھوٹ ملے گی آن لائن ریل ٹکٹ بکنگ پر دس لاکھ کا مفت درگھٹنا بیوہ ملے گا کیٹرنگ اور رہنے کی سوویدھاؤں کے آن لائن بھکتان پر پانچ فیزدی کی چھوٹ ہوگی آن لائن پالیسی پر بھی بمپر چھوٹ ملنے جا رہی ہے آن لائن جیون بیما پالیسی پر آٹھ فیزدی کی چھوٹ جبکہ آن لائن جنرل انشورنس پر دس فیزدی کی چھوٹ ہوگی سارجنک شیطر کی اپکرموں کے ساتھ لیندین کے دوران لگنے والی فیز کا بھار وہ اپکرم ہی اٹھائے گا سرکاری بینکوں کی طرف سے سوائپ مشینوں, مایکرو ایٹی ایم کا کرایا سو روپے مہینے سے زیادہ کا نہیں ہوگا نیشنل ہائیوے پر ٹول ٹیکس کا آن لائن پیمنٹ پر دس فیزدی چھوٹ ملے گی فاسٹ کارڈ اور آر ایف ٹیکس سے بھوکتان پر بھی دس فیزدی کی چھوٹ ملے گی ساڑھے چار کروڑ کنزیومرز روز پیٹرول اور ڈیزل خریدتے ہیں پیٹرول بمپ سے اور اس کی جو ڈیلی سیل ہے لگ بگ اٹھارہ سو کروڑ روپے کے قریب ہے ایک مہینے میں جو یہ سیل ہے یہ بیس پرسن ڈیجیٹل پیمنٹ سے بڑھ کر چالیس پرسن ڈیجیٹل پیمنٹ ہو گئی ہے دراصل سرکار کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, ڈی والٹ اور باقی سارے ڈیجیٹل کرنسی مادہموں کو لاغو کرنے کی کوشش کر رہی ہے ساتھ ہی سرکار نے دو ہزار تک کے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ بھوکتان پر سروس ٹیکس ماف کر دیا ہے سرکار کے قدموں سے صاف ہے کہ اس کا ارادہ کالے دھن کو ختم کرنے کے بعد دیش کو نگد رہے ترتھ ویوستہ کی طرف بڑھانا ہے تاکہ اس سمسیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے اور پاردرشی اور ایماندار ویوستہ ستھاپت کی جا سکے شہلیندر مشر کے ساتھ نیوز نائٹ ڈیس ڈیڈی نیوز